اس نے کہا نگاہ کا وزن کیسے ہوتا ہے میں نے کہا نگاہ کا اگر وزن نہیں ہے نگاہ کا کوئی مقام نہیں ہے تو اگر تو تو ہے ہی بے پیرا تو تو ہے ہی بے پیرا تیرے اندر تو درد کی کوئی رمک نہیں ہے کسی عاشق سے پوچھ جو نگاہ کی لذت کو جانتا ہے اور زلیخہ سے پوچھ کے نگاہ کا مقام کیا ہے جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے ایک نظر زلیخہ نے دیکھا متوالی ہو گئی تو اسے لئے یوسف علیہ السلام کیا سجب ہمارے آیا صرف نگاہ سے دیکھا ہاں 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 ہائے ہائے تے تاکیا نا یوسف اوزا کیا مار چھوڑے ہی ہاں دل سے نکل گئی کہ جگر سے نکل گئی دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا اوہ یاکوب دیا پترہ اوہ تیرے جہاں ماؤں نہیں جمنا اوہ یا رہا پراہ تیرے پہ اوہ دے ہور پتر بھی ہے یوسف تینوں ہی بنایا سا سکے پترے سکے پراہ ہے تیرے پہ یوسف ایک ہی بنایا سا کیوں پڑایا سا کہ پراپٹیاں تے تقسیم ہو سکنیان کمالات نہیں تقسیم ہوندے ہاں جی کہ اوزا کیا ہوتا تکی ایمان ماں تکی تے پھر ماں تکی گلانی شاہ اوہ یاکوب نے پتریاں ماں کے تکی تے پھر ماں تکی منا کے حال ہو گیا تے پھر آنکھو لگ بھئی نگاہ جسے لے بھئی نا یوسف دی دل آنکھو لگی ہائے دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل اوہ کئی آنین اوہ نصیر الدین نال کوئی شید لگیا لوگ کے ساتھ چھوڑنے کیوں نہیں مکھیار دنیا تروٹنی ہے ستے سے کڑی خوبی ہے آنا تک نظر آکھا ہے کھیڑ پوانا کسی باہو نے پتر کو لوں دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا اوہ سوڑی تھے میں بھی بھوئے یہاں پر دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل پتہ نہیں لگ رہا کہ تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل تو سانچ کوئی بندہ عاشق کسی نہ نہیں ہویا ہے جتنے بیٹھے ہو تجڑے ہیں نا آپ نے گرے بانا چھپاؤنے مو پاہ میں مجاز نہیں مبت کی تینے کدھرے کدھے تے تسی آکھ سو واقعی اس گلہ نیچاس اے وے تے جڑے اکائی مردو دن سڑیاں کے مبت کرنی کسی نہ تے مبت والے تے دل والے تے درد والے انہاں لوگاں میں مخاطب کر رہے ہیں میرے والے ہو اے ماسٹر قلام زین بیٹھے ہیں پرانا بندہ ہے تے ہور بھی تھے بڑے لوگ سنگی بیٹھے ہیں میں جاننا اور آنے دے کارٹن آنے کارٹن آیا بزارو سودا کے دادے چلا گیا میرے علیدہ سودا لینے واسے کوئی ساڑے میرے کو نہیں آنا آو میرے علیدہ سودا میرے علیدہ سودا بھی لاؤنا گوڑ لے دے بزار چون بزار دا سودا تے لیندے ہو تے میرے علیدہ سودا بھی لاؤنا کیا ہوا گلاب اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا اے میرے علیدہ سودا ہے اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یز علی کے جلوے ہیں در پردہ حضرت مہرے علی اوہ بے قدر لوگو تو آٹی یہ پتھریلی زمین فاطمہ دا موتی آیا ہے اوہ گوڑنے والے ہو بے قدر ہو تُسی ہور نظرہ نالوے کھنے رہے ہو مہرے علی کسی دا ہور دا جلوہ لے کے آیا تھے دنیا تُو چلا بھی گیا ہے اوہ غافلہ تُسی اتنی نظر رہی نہیں ہے کہ مہرے علی یہ پہچان سکو اوہ تو اڈے شہر بچے میرے علی دے جتیاں دے صدقے تو اڈے علاقے نوں تو اڈے شہر نوں حکومت نے ایگزیمٹٹ کی دا میرے علی شادی وجہ توں اے سڑکاں اے باغ بہار اسلام آباد ادھر نہیں پانتا سکتا سی رواد دار فتح جنگدار اگر ائرپورٹ بانتا سکتا تھے اسلام آباد اتھر نہیں پانتا سی لیکن اللہ نے آکھا ہے نہیں میرے علی نے دنیا وچ رہ کے دنیا اور دولت نوں لطا ماریا میں ساری دنیا دی دولت میرے علی دی جتیاں چھٹسا اے تو اڈی کوئی کمال نہیں کسی دی کسی دی شکل اس قابل نہیں کہ حکومت بیکھے اس دا لحاظ کرے یہ اس چہرے کا لحاظ کرتی ہے ان چہروں کا احترام کیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں میں اپنے ذوق کو سہراب کر رہا ہوں آپ سنیں نہ سنیں میں اپنے آپ کو سہراب کر رہا ہوں گال سنو میں آکھا ہے نا میں آپ پہ سہراب کرنا تو ساں کوئی پروان نہیں مزہ آوے رہی ہے نا آوے نا گال سنو ہون تب بتیاں آگئی ہیں نا اے جس زمانے شمہ بلنی گئی پروانے مرنے نا اس تے شمہ یہاں کوئی پروانے ہوں نہیں کوئی پروانے ہوں جل نہیں رہنی تُس ہی بلنے رہو بیٹھے رہو پامے آن بلو جڑے میں نا پامے سڑو تے پامے آن جو بلو اساں اپنے موقع تے مرنے ہیں اساں پتہ ہے جڑے موقع تے اساں مرنے ہیں ہم اپنے ذوق پر مر رہے ہیں ہم اپنے اندر کے نصیر الدین کو مطمئن کر رہے ہیں اے دیدہِ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے وہ ذات جو لم یزل ہے ولا یزال ہے جس کا نہ کوئی مستقبل ہے نہ ماضی ہے نہ حال ہے آہ مفتی تو بھی بڑی خطاب کرنا ہے تھے بہتر جہے تھے آہ جہاں ہے جی لم یزلی کون ہے وہ ذاتِ لم یزل ولا یزال جو زائل نہیں ہوتی ختم ہونے والی نہیں ہے لم یدل ہے ولا یدال ہے نہ کوئی کسی کا مستقبل ہے اس کا نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے جس کے جلووں کے انتظار میں یہ ساری دنیا بے حال ہے جس کے جس کی معرفت سے انبیاء کا صحابہ کا اہلِ بیعت کا اولیات کا سینہ مالا مال ہے جیڑا کسی وقت کسی دونے ہی چھوڑ دا برے وقت اچھے وقت ہر وقت ہر بندے اپنی مخلوق دے نال ہے اوہ کون ہے اوہ ذاتِ ربِ ذلجلال ہے میں عرض کر رہا ہوں اوہ انصاف کرے ہو حضرات جتنے بیٹھے ہو میں ویکھ رہا کہتھے جڑا انپرد جیسا تُس ہی آنے اور بہن چپ لے آج اوہ بھی چوم رہا ہے انشاءاللہ میرے مالک دے کرم نہ اور یاد رکھ سی کہ کوئی بول کے گئے صرف پیر میرے لشادہ پتر نہیں آیا میرے لشادہ مال وینا لے کے آیا ہے میرے لشادہ کڑا مال پرابتی تے پیسہ نہیں اس دا اوہ مال جس نال میرے علی میرے علی بڑے ہیں اوہ مال پیش کر رہے ہیں اس دا لنگر پیش کر رہے ہیں لنگر اے وے جو میں پیش کر رہے ہیں اے دیدہِ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے اوہ باسیاں نہ مار اے گلہ باسیاں نہیں ہونیاں اوہ باسیاں چھوڑ اے ترو تازہ روٹیار باسیاں مارنا بے اگلے مرنے پین تیہے نیند ہو رہاں پر بلانے نہ ہو اے دیدہِ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے جلوے ہیں کیا لم یدلی کے دیکھ ذرا کیا لم یدلی کے در پردے خوا جائے میرے علی سرکارِ علی کے در پردے حضرتِ میرے علی میں اپنے دادا کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی وجہ سے مجھے پیسے ملتے ہیں اس کے غلے سے مجھے حصہ ملتا ہے میں اس لیے اس کی تعریف کرتا ہوں کتن نہیں میں بڑا مو پھٹا اور بے باک آدمی ہوں میں نے اس کی کتابوں کو پڑھا میں نے محرِ علی کو جھانک کر دیکھا دادا کی حصیت سے نہیں ایک مربی اور استاد کی حصیت سے مجھے وہ معارف و حقائق ملے کہ مجھے اپنے دادا کی نظیر اس دور کے پورے ملک میں نظر نہیں آئی کیا محرِ علی کے جلوے ہیں در پردے حضرتِ محرِ علی انوار کے چشمیں کھلتے ہیں دل زنگا لودا دھلتے ہیں انوار کے چشمیں کھلتے ہیں دل زنگا لودا دھلتے ہیں ارے وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا محرِ علی کے جلوے ہیں وہ شمس سے ملتے ہیں اوہ چمگادران دی اکھیاں والے ہو اوہ کھڑا میں جوڑنے والے ہو وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا محرِ چمگادر کتے سوردیاں نہیں تک نہیں بوثی بار نہیں کڑنی وہ بار تا نکل اتنا کوئی تا نا مو میں بچھک لیے نا آخ نا مو نہ سر ایمے پی پھر کدی اتھے بینج لمکنی ہے کدی تاران تے ٹنگی ہونی تا نی اوقات اے ہے راتی نکلنی ہے انی اے نظر نہیں آنا بھیجلینی تاران وچ کے لب نہیں ہوتے اوقات تا نی اے ہوئے اکھے میں سورجا نا منی ہوں دھر دفاؤ اکھے میں نا منی ہوں دھر دفاؤ تا نی اوقات کے ہوئے شکل تکیا کے دے اے نا ایک کرتو تا نہیں وجہ دوں اللہ تا نی پاروی بدے لے کوڑیے بچھک لیے تینے کوئی گوڑ نہیں سورجا تکڑن آنکھ والے اللہ اس سورج نہیں جسا توں انکار بھی کرنی ہے اللہ اس نے قسم چاہ کے گال شروع کیتی ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاہَا وَالْقَمَرِ عیدہ تلہ آئے میں گل کرنا مولویوں مینن المتھا نہ لائے متھا پج بیسی ہے کوئی بدل جورت نہ کرے میں کوئی صرف پیسے آلہ نا اللہ ماں پیسے بھی دیتے تما علم بھی دیتا سمیر علی شاہ جس نے کاروچ جمعہ میں خالی جمعہ نہ وہوں کو کہنے کے جمعہ سمجھائی چنگا پلا چلا لوگاں کر کے جمعہ مو اڈین لوگانے کے اپیہ کرنا ہے بڑا کرم ہے اس نہ میرے مالک دا میں جتنا فخر کراں کامے میں کیا عرض کر رہے ہیں اللہ قسم چاہ کے گلٹ ہو رہی ہے سورج نہیں وہ شم سے ودوہاہا ماں قسم سورج دی تے اس دیر روشنی دی جس لئے متھا کرنا ہے نا فضری آنے تو پہلے روشن کر دینا ہے زمین نوں تھوڑی تھوڑی لوگنی ہے آنے تو پہلے لوگ پا چھوڑنا ہے کہ میں آنا بیانے اوہ سورج دا چیرہ ویکھڑے والے ہو اٹھ کھلو میں آرہانے وشم سے ودوہاہا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی والقمر ازا تلاہا اور اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے ڈوب جانے کے بعد ظاہر ہو علماء کا فلسفہ کا تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورج جوہر ہے اور چاند عرض ہے عرض وہ جوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو اور عرض وہ ہوتا ہے جو کسی کی وجہ سے قائم ہو کپڑا عرض ہے رنگ جو ہے کپڑا جوہر ہے اور رنگ عرض ہے یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگر اس کپڑے پر نہ ہو تو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے یہ جوہر اور عرض کی تعریف ہے اب عرض کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ عرض جوہر وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو ستارے سارے جوہر ہیں اللہ نے ان کو خود روشنی دی ہے اور چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورج سے لیتا ہے والقمرِ ذات اللہا اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا ہے اس کی بھی قسم اٹھائیں کیوں کہ سورج کا جانشین سورج کا سجادہ نشین کون ہے چاند سجادہ نشین بعد میں آتا ہے سجادہ نشین ہمیشہ بعد میں آتا ہے تو سورج گیا اور اس کا سجادہ نشین والقمرِ ذات اللہا اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا ہے فرائضِ سجادگی ادا کرتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ سجادہ نشین سنیے میں خانقائی نظام والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں آیت پڑی ہے قرآن کی قرآن پر ان کا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں اگر وہ غلط ہے تو آپ مجھے خط لکھیں سامنے بٹھا کر بات کریں بڑے سے بڑا عالم میرے ساتھ گفتگو کرائیں میں حاضر ہوں تیار ہوں قرآن نے جو قسم اٹھائی اللہ نے جو قسم اٹھائی اللہ اٹھا رہا ہے یہاں کوئی غوث کتب نیک آدمی اٹھا دے تو لوگ کہتے ہیں جناب نا 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 جناب آپ قسم نہ اٹھائیں آپ کا یوں کہہ دے نہیں کافی ہے تو اللہ قسم اٹھا رہا ہے اللہ قسم اٹھا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے وہ شم سے اور مجھے شمس کی قسم ہے سورج کی قسم ہے اس دمکتے ہوئے جرم فلکی کی قسم ہے اور پھر صرف اس کی نہیں والقمر ازا تلاہا اور اس چاند کی بھی قسم ہے جو اس کے جانے کے بعد آتا ہے اللہ نے قسم کیوں اٹھائی سورج کی روشن ہونے کی وجہ سے سورج کا نام کس لیے ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے روشنی دینے کیلئے یہی بات ہے نا حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو لوگ دماغ والے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی کائنات میں دو نشانیاں ہیں ایک سورج اور دوسرا چاند اگر ان کو دیکھ کر بھی اللہ کے وجود پر ان کو ایمان نہیں آتا ایمان نہیں لاتے تو وہ بڑے کمبخت اور اندھے ہیں سرکار کی حدیث ہے تو اللہ نے قسم اٹھائی وہ شم سے وہ دوہا ہا شمس کی قسم کیوں اٹھائی ساتھ ہی دوہا ہا ہے اس کی روشنی کی شمس کی اور اس کی روشنی کی شمس کی قسم کیوں اٹھائی دوہا کی وجہ سے اس کی روشنی کی وجہ سے تو میجر چیز کیا ہوئی روشنی جو قدر مشترک ہے سورج میں بھی اور چاند میں بھی تو اللہ تعالیٰ آگر کہتا ہے مجھے اندھیرے کی قسم ہے کبھی اندھیرے کی بھی قسم اٹھائی کوئی قرآن میں آیت بتاؤ وہ شمس ہے سورج کی قسم روشنی کی وجہ سے روشنی کیا ہے ہدایت ہے روشنی ہدایت ہے روشنی علم ہے روشنی ذہانت ہے روشنی قابلیت ہے روشنی فتنت ہے روشنی جہودت ہے روشنی نبوغت ہے روشنی جینیس پن ہے اور والقمر ہے اور کمر کی اس لیے اٹھائی قسم کہ وہ بھی روشنی دینے میں اس کے ساتھ شریک ہے اور سورج ہی اس کو عطا کرتا ہے لے تو بھی ذرا مزہ لے لے تیرا نام بھی ہو جائے اور فوراں سورج کے ساتھ چاند کا ذکر کیا والقمر ہے والشم سے وضوہا والقمر ازا تلاہا والنہار ازا جللاہا واللیل ازا جخشاہا والسماع وما بناہا والارض وما تہاہا ونفس وما سواہا فعلہمہا فجورہا وطقوہا میرے والے ہوں مزا آیا کے نہیں ہاتھ چاؤ سارے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وال اللہ نے قسم چاہی سورج دی روشنی دی وجہ توں چاندی قسم چاہی سورج نال منصوب ہونے دی وجہ توں کہ اے چند اووے جڑا سورج دبنا ہے تو پچھے سر کا ڈانا ہے نا نا انہیریج پریشان نہ ہو میں آ گیا تے تُس ہی پریشان نہ ہو میں آ گیا میں جانشینہ سورج دا جانشین بادی چونے چند پیش سورج جو ہے وہ شیخ ہے استاد ہے اور چاند اس کا مرید ہے متبع ہے اقتصاب فیض کرنے والا ہے اس لیے اس کو باد رکھا یہ نہیں ہوا کہ دن کو چاند چڑھا دے اور رات کو سورج چڑھائے اس طرح نہیں ہوتا دن کو سورج رات کو چاند ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی اب میں بات کو بڑھاتا ہوں اور اپنے مقصد اصلی پہ آتا ہوں چاند بن گیا سجادہ نشین کس کا سورج کا کیوں کہ اس میں بھی وہی روشنی ہے جو سورج میں ہے اگر چاند اندھیرہ ہوتا اس میں تو اللہ کبھی قسم نہ اٹھاتا کیوں کہ اندھیرے کی اللہ کیوں قسم اٹھائے ہمیشہ روشنی کی قسم اٹھائی اس نے تو سورج کی قسم اٹھائی چاند کی اس لیے کہ اس میں بھی وہی صفت ہے جو سورج میں ہے جس کا یہ سجادہ نشین بن رہا ہے اس میں بھی وہی وصف ہے جو سورج میں ہے تو اس کے بعد آیا میں نے یہ آیت پیش کی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آیت کسی شخص کے لیے اتری ہے قطر نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام شمسی میں اپنی مخلوق کو اللہ کو اس میں شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر سے بڑی یا چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی قسم اٹھائے یا مثال دے مالک ہے مالک ہر چیز کا نام لے سکتا ہے اس پر بحث کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہتا کسی خوشامدی مولوی کی طرح کہ اس میں کوئی شخصیت مراد ہے یہ قطر نہیں ہے اللہ نے اپنے نظام اور اپنے جو مخلوق ہے اس کے تحت اس کا ذکر کیا قسم میں بھی اٹھائی لیکن میرے والو اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم ایک باپ اور ایک بیٹے کو دیکھتے ہیں باپ کا نام مہرِ علی ہے اور بیٹے کا نام حضرت بابو جی ہے سمجھ آئی؟ دیکھتے ہیں ان باپ بیٹوں کو کہ مہرِ علی کون ہے مہر کا مینہ کیا ہے فارسی کا لفظ ہے اس کے دو منع ہیں مہر کا مینہ سورج لغت اٹھا دیں کتاب دیکھ لیں فیروز اللغات لیکھ لیں مہر کا مینہ سورج مہر کا مینہ محبت دو منع ہیں فارسی میں اس کے مہرِ علی نیری علی کی محبت اور مہرِ علی کا دوسرا معنہ اگر سورج کے معنے میں لے تو مہرِ علی کا طلوع کردہ سورج علم کا سورج سمجھ آئی تو علی کا علی کی محبت علی کا سورج دو منع ہوئے اور اب دیکھیں کہ مہرِ علی کی شہرت عزت کا باعث دنیا میں کیا ہے کیا وہ بہت بڑے امیر تھے جاگیردار تھے فقیر آدمی تھے ایک وقت کا بھی کھانا ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی ان کو نہیں ملتا تھا عبادت کے دوران وہ درختوں کے پتے بھی کھایا کرتے تھے وہ دور تھا انہوں نے دنیا مانگی نہیں اللہ سے انہوں نے اللہ سے اللہ مانگا لوگوں نے لوگوں نے پیسوں کا غلہ مانگا میرے علی نے اللہ سے اللہ مانگا یہ وقت ان پر گزرا جس طرح نام و نشان کوئی جانتا ہی نہیں جس طرح سورہ دہر میں اللہ نے انسان کے لئے فرمایا حل اتا علال انسان حینم من الدہر لم یکن شایم مذکورا یقینا یہ حل استفامیہ نہیں ہے یقینا انسان پر وہ وقت آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا اس کو کوئی نام جانتا ہی نہیں تھا تھا ہی نہیں ماں کے پیٹ میں تھا یا باپ کی پشت میں تھا کون جانے جی زم نے آئے ہی نہیں تو اس طرح بھی اس پر وقت گزرا ہے تو ان پر بھی وہ اللہ کی طلب میں وہ وقت گزرا کہ مہرِ علی مہرِ علی نہیں تھے چھپی دنیا میں اللہ کو یاد کر رہے تھے قیام ہم وقعود ہم وہ علا جنوب ہے ہے جی جس طرح اب سورج جوب گیا ہے اندھیرہ ہے اب سورج کی تابانی نہیں ہے کوئی سورج کو یاد ہے لوگوں کو لیکن اب سامنے تو نہیں ہے نا تو اسی طرح مہرِ علی بھی رات کی طرح چھپ گئے تھے چھپے ہوئے تھے لیکن جب رات ختم ہوئی مہرِ علی کی رات ختم ہوئی رات ستار ہوتی ہے پردہ پوش ہوتی ہے ہر چیز کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے دن ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے تو جب مہرِ علی پر رات ختم ہوئی اللہ نے فرمایا میرے علی اب تُو بررات میں نے ختم کر دی ہے اب تُو علی کا سورج ہے اب آسمانِ علم پر مہرِ علی بن کر اور شمس الدین سے علی کا شمس بن کر چمک 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 چمگادر گھستے رہیں گے چمگادر پیک کو سن پیک وڑن کھڑنا چا تو چمک بار نکل کے چمک بھی تا چمکا بھی مخلوقا ہے جی چمکیا میرے علی دا سورج چمکیا ایک عرصہ دراز تک چمکا جب وہ ڈوبا تو اس کا بیٹا آیا والقمرِ ازا تلاہا اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے ڈوبنے کے بعد آتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس باپ میں جو خوبی تھی وہ علم تھا علم روشنی ہے روشنی ہدایت ہے کیا باپ میں جو صفت تھی وہ اس بیٹے میں نہیں تھی بولے ٹھیک ہے نہیں مخالفت کو چھوڑیں انصاف بھی کر لیا کریں بیٹے میں وہ صفت تھی کہ نہیں وہ اسی روشنی کا وارث تھا کہ نہیں تو پھر اس لیے جس طرح سورج چاند چاند جو ہے یہ سورج کا سجادہ نشین بنا روشنی کی وجہ سے روشنی کا وارث ہونے کی وجہ سے تو میرا دادا کون حضرت بابو جی غلام مہیدین بابو جی رحمت اللہ یہ وارث بنے اس کے بعد آئے مہرِ علی کے بعد آئے ان میں بھی وہی روشنی تھی جو ان کے باپ میں تھی اور وہ اس کے جانشین بنے کیونکہ وہ بعد میں آئے اور یہاں بھی وَشَمْسِ وَدُوْحَاحَا وَالْقَمْرِ اِزَا تَلَاہَا چاند بعد میں آتا ہے قرآن کہتا ہے دھنگ سے بات کرنی سیکھیں تو جب ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا جو پہلا چلا جائے اس کے پیچھے جو آئے خلاصہ کیا نکلا وہ اس کا وارث ہو اسی چیز میں جو پہلے کے پاس تھی اگر اس کا وارث ہے تو پھر اس کا سجادہ نشین ہے اور اگر وارث نہیں ہے تو وہ سجادہ نشین نہیں بن سکتا چونکہ چونکہ چاند میں روشنی وہی ہے جو سورج میں اس لئے وہ سجادگی کے منصف پہر بات سمجھ آئی گی نہیں بولیں ہاں یہ چیز ہے اب بھی اگر نہ سمجھے میں نے قرآن پڑھا ہے میں سیف الملوک تھے نہیں پڑھ رہا قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو وہ صفت ہو اس لئے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شمس جو ہے یہ محرِ علی ہے یہ اس کی نسبتِ روحانی حضرت شمس الدین خاجہِ خاجگاں حضرت خاجہِ شمس الملتِ و الدین حضرت خاجہ شمس الدین سے علوی سے ہے اور کہنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا محرِ علی کے جلوے ہیں وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں کیا محرِ اوہ کیوں نہ ہوں کیوں نہ ہوں کیا محرِ علی کے جلوے ہیں اور کیا محرِ علی کے محرِ علی اور محرِ علی محرِ علی کون ہے وہ کہتا ہے علی محرِ علی میرے علی علی میرے ہیں میرے علی پراہ ہون تے اے جے ہون کملی والا تے علی علی بردوشِ احمد چشمِ بَدُّور موڑے تے چاڑیا حضور فرمایا علی اے بوتاں ٹاوے توں فرمایا میں تینڈے موڑے تے چڑھا حضرت علی ارز کیتی میں نبوت نہ پار نہ چاہ سکنا سرکار میرے تے چڑھا اگر تے موڑے تے آپ قدم رکھا تو میں آپ تا بوجھ نہیں چک سکتا تے میری تے امامت تے میری تا ولایت تے چھوٹی جئی آپ تی دنیا نبوت تے کائنات تے نبوت تے رحمت اللہ العالمی دی دی دے نبوت تے تے سرکار ماں اجازت دے و میں چڑھا آپ تے موڑے تے میرا پار تُسی چکلاؤ گے میں تو اڑا پار نہیں چاہ سکتا فرمایا علی ایتھے کھل کھلو ایتھے او موڑے جناتے تینے پتر کھڑن اس نانے دے زلفانو وگا پڑھا کے حسن تے حسین نے مینو کوڑا پڑھا کے ٹو رہے ہیں اس موڑے تے کھلو او موڑا جیڑا ساری گناہگار امتنو کھڑے گناہ وگ ٹٹھئی امتنو کال موڑا دے سی اس ذمہ وار وہ موڑے تے آ کھلو تے شائر آ رہے ہیں کہ پتہ آج لگے آیا شد مانی نور نالا نور قرآن چاہنا ہے کہ نور نالا نور نور تے نور پتہ آج لگے کہ محمد دی محمد دی کہ محمد دا کند ہے تے علی اتے کھلو تا ہے پتہ آج لگے نور تے نور کھلو تا ہے ہے جی ہاں بس دو چار منٹ ویٹ میں فارغ کر سا میں آپ یوں تھک گیا ہاں جی تے میں ارز کر رہا ہاں کہ علی دا ذکر شروع ہوئے تے اے سلسلہ علی العظیم تک پہنچنا ہے ہوتے تے میں ارز کر رہا ہاں کہ میں دو چار گلہ حضرت علی دی بارگاہ ویٹ پیش کر کے پھر میں اجازت چاہ سا کیونکہ اس دور ویٹ علی دے منکر بھی بڑھیں حسن تے حسین تے منکر بھی بڑھیں اوہ سن لاؤن کان کھول گے اوہ حضرت علی جس نے حضرت سیدان نے کہا ہویا تو اس منظرہ بیان کہ مرتضی کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر مرتضی کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر ارے بیاہ دی بیٹی پیم پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر علی جمعہ کھا بیٹ وڈا کھا رہے نا اللہ کھا رہے نا علی جمعہ کھا بیٹ تے محمد اپنی بیٹی تان دی تی جے لوگ وڈیاں کرانج کا سوال فیصلہ ہوگا شب حجرت کا بستر دیکھ کر ہاں اچھا ہاں جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال کہ محمد عباد کونے جی جانشین فیصلہ ہوگا شبہ ہجرت کا بستر دیکھ فیصلہ ہو سی اس گلتے جس سرکار ادھر گئے تو ہجرتری رات اپنی جگہ لٹایا کسا نے تمام صحابہ کا جمع غفیر بھی موجود تھا لیکن بٹایا لٹایا علی کو تو اپنی جگہ جن کو لٹایا اصل میں وہی ہیں ٹھیک ہے نا خون ایک گھر ایک اس لیے فرمایا آنا مدینہ علم والی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں سرکار مدینہ کا یہ ارشاد ہے حکم ہے حضور کی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں دولت کا شہر نہیں ہوں میں کوئی فرما روا نہیں ہوں میں کوئی تاجوار نہیں ہوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں دولت کا بادشاہ نہیں ہوں انا مدینہ تولیل میں میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں یہ فقر ہے علم کے لیے فقر ہے علم کے لیے فقر ہے کہ کملی والے نے اس فقر کیا اگر دولت مند کہیں جناب کہ ہماری دولت کا بڑا مقام ہے تو دولت والے ہاں حضور جتیتے بھی نہیں لکھیا میں پیش کرنا حدیث سرکار کا ارشاد اگر نہیں مانو گے تو دارہ السلام سے خارج ہوگے میں اپنا نہیں کہہ رہا یہ حضور کا ارشاد ہے حضور نے فرمایا اللہم احجنی مسکینا اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینی میں غریبی میں وعمتنی مسکینا اور مجھے مار غریبی میں وحشرنی فی زمرت المساکین اور قیامت میں کے دن مجھے غریبوں مفلسوں ناداروں کے ٹولے میں اٹھا تُسی کدھر گئے ہو بھائی پیسے آ لے ہو او پلازیاں آ لے ہو او ٹاوراں آ لے ہو او بڑی پیسے دیاں پاوراں آ لے ہو حضور جتی تینی لکھیا تو انو مسکینا نو یاد کیتا امت غریبہ نو یاد کیتا جنہ نو ویلے دی روٹی دیں نصیب ہون دی جنہ دیا ماما بچیاں نو چپ کرانے واسطے خالی چمچا ویچ پھیرنیاں کچھ پیہ ہے مت بچا چپ کر رہے ہوئے اونا غریب ماما واسطے رونیاں یا جڑیاں چلیاں تے بیٹھیاں یا نہ اونا واسطے حضور نے فرمایا ماں اس ٹولچ اٹھا حضور فرمایا کہ قیامت والے دن امیرہ اور کبیرہ کھولوں چھ سو سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے چھ سو سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے اے پچھے مو آٹکے کھلتے ہو سنو تسی لوگ کس تے فقر کر رہے ہو دولتے دولت کچھ بھی نہیں ہے دولت کے لفظ میں دولتا موجود ہیں دولت ایک لاتے نہ خیرے تے پچھے دول ذرا غور کرو فقیر دیاں گلہ دے دولت کے لفظ میں دول کا لفظ ہے اور پھر اگے لاتن اس وچ دولتیاں مارنی یہ مطلب ہے جس طرح کھوٹا دولتیاں مارنے نا تے کھوٹا تاں مارنے دولتیاں جس ویلے گرمی چھ مست ہویا ہوئے سمجھ آئی؟ تے اے وی دولتیاں دولت ماندے لوگ اس ویلے مارنے نا جس ویلے اے دولت نے نشے وے دوتو ہوئے جنے اس ویلے دولتیاں مارنے نا اس ویلے غریبان نیڑے نہیں لگن دینے ہاں جس ویلے ووٹ منگ نہیں آوے نے تے کسی نہیں ککڑی مارنے جے اس نے بھی فیتا آکھنے بس سے آوے نے اے چوچا مارنے جے چون آئے جی بس ماں افسوس ہویا ہے اے بڑی سونی اس نے یخنی بنے بار میں پی نہ سکیا میں نے یہ تھوگیوں کیوں چلا گیا ہے میں اس ویلے سے فیتا آکھ ہونایاں بچارے وہ مرنے ہی آئے نے تے مرنے جو گیا پہلے ماندس ہوا میں اس لیے یخنی بڑھا گنایاں تو مطلب ہے اس کا کیا ہے یہ فنا ہے اس لیے فرمایا اے لَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لَعِبُونْ وَلَحْوُونْ وَزِينَتُونْ وَتَفَاخُرُونْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یہ تو کھیل کود ہے تماشا ہے یہ تماشا ہے اسی ذات کے ساتھ تعلق رکھو جو حیون قیوم ہے جس نے باقی رہنا ہے جو عزل سے ہے اور ابتک رہے گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِقْرَامْ اسی کی ذات رہے گی اس لیے شرک سے بچو بدعات سے بچو شرک تمہیں کھینچے گا اپنی طرف نہ جانا شرک چاہے بہائے میرا لہو شرک چاہے بہائے میرا لہو میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو میں 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 نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو میں چھوڑنے والا نہیں لا شریک لہو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے اس میں الجھو نہیں صوفیہ آپ جیسے انسان ہیں خوبیاں وہ اپنائیں دنیا میں رہے دنیا کو وہ اپنایا نہیں دنیا کو دل میں جگہ نہیں تھی یہ ذلفکار شاہ بیٹھا ہے اس کے والد صفت علی شاہ مرہوم مجھے خود انہوں نے بات سنائی کہ ہم بغداد شریف میں گئے یا کسی اور جگہ تو میرے دادا نے حضرت بابو جی نے ٹھیلیاں روپاؤں سے بھری ہوئی تقسیم فرمائی اب تو ہر آدمی للو پنجو کے پاس پیسہ ہے نا اس وقت پیسہ ہونا بڑی بات تھی تو اس وقت اپنے جیب سے غریبوں کی مدد کی تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باؤں جی مجھے فرمانے لگے صفت علی ہے ویکھے ہی نا پیسے ون ون کے ہاتھ کنج میلے ہو گئے نمینڈے اسی طرح اگل اسنال دل محبت کرسے تیتینا دل بھی میلہ ہو ویسیہ دیکھیں شیخ نے کیا بات کہی کہ اس کا یہ ہاتھ اگر میلے کرتا ہے اس کی محبت کرے گا تو دل میلہ ہو جائے گا دل میں وہ آئینہ جمال سرمدی نہیں رہے گا آئینہ جمال مصطفی نہیں رہے گا آئینہ جمال کبریائی نہیں رہے گا دنیا میں رہو دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرو اس پر فخر نہ کرو کہ ہم اتنے بڑے ہیں اگر بڑا بننا ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِمْ وَأُنْسَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے نیکوکار ہے سیدھا انسان ہے منافق نہیں ہے اندر اور اور بائر اور یہ نہیں سیدھا مسلمان ہے جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے اس لیے یہ طریقہ اختیار کرو تو ان لوگوں سے اس لیے ہم تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ درس دیا خود عمل کر کے بتایا تو اس لیے ان کا قرب ایک غنیمت ہے اور جس طرح میں نے کہا وَشْشَمْسِ وَدُوْحَا هَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَا هَا تو یہ صرف گدی پر بیٹھنے والا بیٹا نہیں تھا یہ وہی روشنی لے کر بیٹھنے والا تھا اور اس کی روشنی کو ایک زمانے نے پھر دیکھا توحید کا وہ مدرسِ عالی تھا جس کا نام حضرت بابو جی ہے اپنے آپ کو مٹانے والا لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والا ریاستِ مورا انسان کو انسان کی حیثیت سے محبت کرنے والا لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ریاکاری کے لیے نہیں اپنی تعریف کرانے کے لیے نہیں کل ووٹ لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے لِوَجْهِ اللَّا ہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاُمْ وَلَا شُكُورَا دعا کریں ہاتھ اٹھائیں یا اللہ یا ربِ کریم اے غفور الرحیم اے مالکِ کل اے قاضی الحاجات اے مشکلات اور مہمات کو حل کرنے والے اے سوالیوں کے پھیلائے ہوئے پھیلے ہوئے دامنوں کو جھولیوں کو اپنی عطاؤں کی خیرات سے بھرنے والے ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ ملوٹا ہم تیرے آجز اور گناہگار بدکار سیاہکار اور سزاوارِ عذاب بندے ہیں تُو نے تو دو جھٹکے دیئے ہم تو مٹ جانے کے قابل تھے لیکن اپنے کرم کو دیکھتے ہوئے اپنے محبوب جنابِ محمد الرسول اللہ کی ذات اور ان کی جو شان ہے جو تُو نے انہیں شان عطا فرمائی ہے وَانْتَفِیْهِمْ کا لفظ استعمال فرمایا ہے تُو نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قوم کو نہیں دیتا اے میرے محبوب اے کملی والے جس میں تُو موجود ہو تو ہمارے عقیدے کے مطابق آج بھی کملی والا ہم میں موجود ہے کوئی جو ان کو مردہ سمجھتے ہیں وہ خود مردہ ہے اس کی جد پشت مردہ ہے ہم تو کملی والے کو اپنے اندر پاتے ہیں اپنے دل میں پاتے ہیں ہم اس کی عظمت عزت اور شان کا واسطہ دیتے ہیں فاطمت الزہرہ کی ردائے پاک کا پاک چادر کا واسطہ دیتے ہیں حسین کے خون کا واسطہ دیتے ہیں اسغر کی بے گناہی کا واسطہ دیتے ہیں اور حسن کی مظلومانہ خاموش شہادت کا واسطہ دیتے ہیں سجاد کی ان آنکھوں سے نکلے ہوئے خون کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں اور جنابِ سیدنا باکر کے علم کا واسطہ دیتے ہیں اہلِ بیتِ کرام کی پاکیزہ زندگی کا واسطہ دیتے ہیں اور صحابہِ کرام کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں ابو بکر کی شانِ صدق کا فاروقِ عظم کی شانِ عدل کا اور عثمانِ غنی کی حیاء کا اور علی المرتضی کے علم اور فقر کا واسطہ دیتے ہیں ہماری دعا قبول فرما ہم پر مزید عذاب نہ پھیج ہم گندے ہیں ہم نے تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے ہم تیرے سوالی ہیں کوئی پیر ہے کوئی خان ہے کوئی چودری ہے کوئی مشرف ہے کوئی وزیرِ عظم ہے وہ سب تیرے منگتے ہیں گداگر ہیں تیرے محتاج ہیں تیرے فقیر ہیں تُو غنی یونانِ العالمین ہے تُو سب کو رزق دینے والا ہے تُو ہماری عزتوں کو رکھنے والا ہے ہمیں اپنے دامنِ کرم میں جگہ دے غفور الرحیم ہمارے معاملات میں ستاری فرما ہمیں ننگا نہ کر نہ دنیا میں نہ قیامت میں جب تیرا محبوب کھڑا ہوگا مقامِ محمود پر اور تُو پرسش پر آئے گا تو اگر ہم ننگے ہوگئے تو ہماری کیا اوقات ہے اور تیرا محبوب کیا سمجھے گا کہ میری عمت اتنی گئی گدری ہے ہمارا پردہ رکھ اپنے محبوب کے سامنے اور ہمیں معاف فرما ہماری لغزشیں معاف فرما اور ہماری جو برائیاں ہیں ہمیں دور کرنے کی توفیق اتا فرما اور مرتے وقت ہمیں کلمہِ شہادت اتا فرما اور اپنے نبی کی عمت میں قیامت کے دن لوا الحمد کے سائے میں اٹھا اور ہماری نسلیں تیرے اور تیرے دین کو حاصل کریں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں مشایخ کو علماء وقت کو توفیق دے کہ وہ مخلوق کو صحیح عقائد سے آشنا کریں صحیح توحید اور رسالت کا عقیدہ بیان کریں اور علماء کو بھی توفیق دے کہ درباروں کے خوشامدی بننے اور سرکاری خوشامدی بننے کے بجائے اللہ اور رسول کی سچی تعلیم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحیح تعلیم اترے یا رب با محمد و علی و زہرہ یا رب با حسین و حسن و آل عبا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی یا لالا یا رب تو چنا کن کہ پریشاں نشوم محتاج گداؤ محتاج برادران خیشاں نشوم چیزے کے دہی بدے برا ازدرے خیش تا ازدرے تو بردرے ایشان شوم یا رب زقناتم تونگر گردان وز نور یقین دلم منور گردان روزیے منے سوختائے سر گردان بے منت مخلوق میسر گردان آنی کہ تُو حالِ دلِ نالان دانی احوالِ غمِ شکستہ بالان دانی گر خانمت سینے سوزا شربی وردمن ظلم زبادی یا رب درِ خلق تک یگاہم لکنی محتاج گداؤ بادشاہم لکنی یا رب درِ خلق تک یگاہم لکنی محتاج گداؤ بادشاہم لکنی موے سیاہم سپید کردی زکرم با موے سپید رو سیاہم لکنی یا رب تُو چُناکن کی بریشاہ نشبم محتاجِ برادرانو خیشاہ نشبم چیزے کی دہی پی دہ مراز درِ خیش تاز درِ تُو بردرِ عیشاہ نشبم یا رب بحریمِ فضلِ خُد راہم دے فرمانِ پذیرائیِ درگاہم دے سرمایہِ درد و سوز ارزانی کن با گوھرِ عشق دولتِ آہم دے یا رب برسالتِ رسولُ السقلین وَزْبَحْرِ غَزَا كُنِنْدَئِ بَدْرُهُنَيْن یا رب برسالتِ رسولُ السقلین وَزْبَحْرِ غَزَا كُنِنْدَئِ بَدْرُهُنَيْن اسیانِ مَرَا دو حصہ کن درارہ ساتھ نیمِ بَحسن بِبخشو نیمِ بَحُسَین ربنا لا تُو آخذنا اِن نسینا او اختانا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْ لَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ربنا وَلَا تُحَمِّلْ لَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ربنا وَلَا تُحَمِّلْ لَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَعْفُ عَنَّا وَاخْفِرْ لَنَا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا انتا مولانا انتا مولانا فَنصُرْنَا على الكوم الكافرين فَنصُرْنَا على الكوم الكافرين یا رب العالمین آمین یا رب العالمین بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمْتِكَ